اسلام علیکم فریض بھائی یہ واقعے کے لئے بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ یہ ٹائم حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی جھلک دیکھی ہے یا ایسا ایک بہت بڑا وہ لوگ ہے کہ مطلب بتاتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے لیکن بہینے سوال گئے کہ لوگ اس واقعے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کے رسول پر جھوڑ باندھا آپ کچھ لوگ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو بیان کرتے کہ حضرت آئیشہ تو جب یہ واقعہ ہے مکہ کا ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی حضرت آئیشہ کتنی چھوٹیں گے وغیرہ لیکن ظاہر سی بات ہے بیوی نے شہر سے پوچھا ہی ہوں گا کہ آپ میراج گئے تھے تو کیا ہوا اس میں اور ایک شہر نے بتایا ہوں گا تو مائی آئیشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج گئے تھے اور اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوڑ باندھا لہٰذا یاد رکھی یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر کچھ لوگ بلتے ہیں جب دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا بہرحال دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا یہ عزت اور شرف بخشنا تھا اپنے نبی کو کہ جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہو وہ آپ نے کروایا تیسے چیز یہ ہوتی ہے کچھ لوگ بہتے ہیں قرآن کی کچھ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے بڑے خریب تھے خریب تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں خریب ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن جو دیکھا تھا اصلی شکل میں وہ اللہ کو نہیں وہ جبرل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں نہیں دیکھا یہ عقیدہ صحابہ سے صالف صالح سے ملتا ہے خود آپ کی بیوی سے شروع کر کے دیگر صحابہ اور صالح صالح انسان ہم سے دیکھا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آردیس کو سیچ کریں جزا کلا